سلانہ جشنِ ازادی کبڑی میلا سپین کے شہر بادلونہ میں شیر پاکستان کبڑی کلاب سپین کے زیرے ہیں تمام کھیلے گئے فیصلہ کن کبڑی ٹورنامیٹ میں یورپ بھر سے کبڑی ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا اور شیر پاکستان کبڑی کلاب نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے کپ اور چودر امتیاز آکیا کی طرف سے 31 سو یورو کا پہلا انام اپنے نام کیا پروگرام کے ارگنائزر و صدر شیر پاکستان کبڑی کلاب چودری گلریز بوگا نے کہا کہ ہم کھیلوں کے ذریعے یورپ میں پاکستان کے سوفٹ ایمج کو اجاگر کرتے رہیں گے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں کو ساتھ رکھ کے ایسے پروگرام کرائیں تاکہ پاکستان کا نام روشلو اس ٹورنمنٹ کو دیکھنے کے لیے سپینس میں دنیا بھار سے لوگوں کی کثیر تعدار پنجاب کے دہاتوں کے روایتی کھیل کو دیکھنے کے لیے موجود تھے چشنے ازادی کبڑی ٹورنمنٹ کے مہمانے خصوصی مہر امانت چودری نے کہا اس میں میں خاص کار نوجوانوں سے زیادہ اپیل کروں گا کہ وہ ان کھیلوں میں حصہ بھی لیں اور اپنی جتنی بھی غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کریں کھیلوں کے طرف آئیں اس سے ہمارے ملک کا کم از کم امیج بہتر ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر شہر میں ہر جگہ میں ہر ملک میں یورپ میں ہونا چاہیے اس ٹورنمنٹ میں بادالونہ کی میئر اور دوسرے اہم سیاسی رہنماؤں کی شرکت اور بھنگڑا بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے جبکہ اس پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے محمد اسلام غوری ویل فیر اتاشی پاکستان کانسلیٹ بارسلونہ نے کہا یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ اپنی روایات کو ہم نے بالکل نہیں چھوڑا ہے چاہے ہم یورپ کے کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر کے اندر ہوں جبکہ شیر پاکستان کبڈی کلاب کے کپتان آفتاب احمد دوترہ نے کہا جس ٹیم کا کمانڈر ایک شیر پاکستان شیر دل کمانڈر ہو اس کے نوجوان ہمیشہ گراؤنڈ میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کے کھیل دیارے گیر میں جاری رہنے چاہیے بلنشبہ کھیل انسانی شخصیت میں خود اطمادی پیدا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے کھلاری کسی بھی قوم اور ملک کا قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں کامرمن عمران بے کے ساتھ احمد ندیم بات اے آر وائل نیوز بارسلونا سپین